اللہ الرحمن الرحیم میں حکیم سید ندیم افضل آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا ناظرین آج جو میرا ٹاپک ہے وہ مسانے کی سوزش کے متعلق ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسانے کی سوزش کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور آخر میں اس کا علاج بھی بتاؤں گا کون سا علاج ہے جس کے ذریعے مسانے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں مسانے کی سوزش میں یہ ہوتا ہے کہ مسانے میں درد ہوتا ہے پشاپ کی شکایت بار بار ہوتی ہے اگر ایک دفعہ بندہ پشاپ کر گیا ہے تو پھر واپس یہی محسوس کرتا ہے جیسا کہ اس نے پشاپ کیا بھی نہ ہو یعنی کہ بار بار اسے حاجت ہوتی ہے اس میں بیسیکل ہوتا ہی ہے کہ مسانے کے جو پٹھے ہیں نا وہ کمزور ہو جایا کرتے ہیں یعنی کہ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ مسانے کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا مسانے کی سوزش کا سبب بنتا ہے اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص قسم کے بکٹیریا جو ہیں وہ مسانے کے اندر فلورا پیدا کر لیتے ہیں اور وہ بعض اوقات وہی بکٹیریا بھی سسٹسٹس کا جو ہے سبب بنتے ہیں یعنی کہ ان بکٹیریا کی وجہ سے بھی مسانے کی سوزش ہو سکتی ہے جب بکٹیریا کی وجہ سے مسانے میں سوزش ہوتی ہے تو تب بھی پشا بار بار آتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک مقالف ٹارم ہے ایلوپیتھک میں جو ہے اس طرح نہیں ہوتا لیکن طیب قدیم والے اس کو مانتے ہیں کہ مسانے میں جو ہے گیس پیدا ہو جاتی ہے جب مسانے میں گیس پیدا ہو جاتی ہے تو تب بھی یہ تکلیف ہوا کرتی ہے یعنی کہ بار بار پشا پاتا ہے مسانے میں درد ہوتا ہے تو تمام سے سٹائٹس والی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو ناظرین اس کا نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا نسخہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ریون چینی لے لینی ہے پندرہ معاشے اور کلی شورہ نو معاشے اور اس کے ساتھ جو ہے نشادر نو معاشے اور اس کے ساتھ بورے کیس ہے جس کو سہاگہ کہتے ہیں وہ بھی نو معاشے آپ نے لے لیں ان تمام چیزوں کا سقوب بنا کے ایک کیپسول میں بند کر دیں اور ایک کیپسول جو ہے روزانہ استعمال کریں تو چاہے کسی قسم کی بھی گردے کی سوزش ہو یا خدا نخواستہ گردے میں پتھری بھی بن رہی ہو کنکر بغیرہ وہ بھی خارج ہو جاتے ہیں تو ناظرین آج کا یہی تھا ٹاپک اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اگلی ویڈیو میں ایک نائے نسکے کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک حکیم سید ندیم افضل کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ نے جبان